بلکہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم سورت نساء پر بات کر رہے تھے سورت نساء کی آیت نمبر سکس ٹوی نائن وَمَن يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَ عَلِي تو یہ بڑا دجل کرتے ہیں اس کے اوپر اور یہاں پر یہ اجرائن نبوت رہتے ہیں اس کے معنی میں انحراف کرتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بات کریں جزاک اللہ خیر الرحصر جزاک اللہ اجرائن نبوت یہاں سے کیسے بنتا ہے کیسے ثابت کرتے ہیں ہمیں بھی تو پتا چلے آئی تک ہمیں تو کوئی محلہ نہیں ہے کہ اس سائے سے اجرائن نبوت ثابت کرتا ہو وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں اس کی تلاوت کرتی ہوں پھر جو ماصلہ یہ معنی کرتے ہیں پھر آپ اس کو اصل معنی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھئے گا وہ اس کا معنی اس طرح سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنیت اللہ ورسول اور وہ اس کا معنی کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بس وہ لوگ شامل ہو جائیں گے ان لوگوں میں جن پہ اللہ نے انعام کیا مِنَ النَّبِيِّنَ نَبِيوں سے وَصِدِّقِينَ اور سچوں سے وَشُهَدَاء اور شُهَدَاء وَصَالِحِينَ اور صالحین وَحَسُنَ عَلَيْكَ رَفِيقَ اور کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں تو وہ یہاں سے جب یہ معنی کرتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ یہاں سے جب وہ غلط معنی کرتے ہیں پس وہ شامل ہو جائیں گے ان لوگوں میں جن کی اوپر اللہ تعالی نے انعام کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے سچے صدیقین بھی ہوں گے یعنی اسی طرح سے حابہ کرام جو ہیں وہ آئیں گے جیسے نبی آئیں ہیں اور پھر شہادہ بھی اور صالحین بھی تو ان کا سلسلہ جو ہے یہ شروع رہے گا ہم پر سے وہ اس طرح اس کو مراد لیتے ہیں جی مختی صاحب گزارہ یہ ہے کہ قادیانی بساو قاد اجراء نبوت کے سلسلے میں اس آیت کو پیش کرتی ہیں اس کے کئی طرح کے جوابات ہیں اول تو اس آیت میں کہیں پر بھی اجراء نبوت نکل ہی نہیں رہا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ یہاں پر دوکھا اور دجل اور فریب یہ کرتی ہیں یہ مائک کسی کا اوپن ہے پیوسی بھائی آپ کا مائک نیوٹ کر لیں یہاں پہ آیت کے اندر جو لفظ ہے نا کہ من یطی اللہ والرسول فاولائک معلہ دینا انام اللہ علیہم من النبیین والصدیکین والشہدائی والصالحین وحاسن اولائی کا رفیقہ اس کے اندر معا کو نا یہ ما کے ساتھ دجل کرتی ہیں یعنی جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کیا بن جے گا پھر وہ نبی بن جے گا جی وہ صدیق بن جے گا وہ شہید بن جے گا تو وہ صالح بن جے گا اسی آیت کی جو تفسیر ہے نا قادیانیوں نے جو بارہ صدیوں کے مجددین کی لسٹ دیئی ہے اصل مصفحہ کے اندر تو انہوں نے دسویں صدی کا مجدد علامہ جلال الدین سیوتی کو رکھا ہے علامہ جلال الدین سیوتی اب تفسیر جلال شریف کے اندر اسی آیت کے تاحت لکھتی ہیں کہ بعض صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بلند و بالا مقامات پر ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے تو آپ کی تیارت کیسے ہوگی تو یہ آیت نازل ہوئی نہیں علامہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں کہ صحابہ نے جب حضور سے یہ عرضی پیش کی تھی ہے نا وہ جنت کی بات کی تھی جنت کا سوال ہوا تھا تو وہ اس کا شان نزول فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی یہاں رفاقت سے مراد جنت کے رفاقت ہے یہ علامہ جلال الدین سیوتی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی زیارات تو حاضری سے فیضیاب ہوں گے اگرچہ ان انبیاء کا قیام بلند و بالا مقام پر ہوگا یعنی وہ جنت میں بھی رفاقت ایسی ہوگی کہ وہ اللہ مقام کے اوپر ہوں گے لیکن وہ جنت میں یہ ساتھ رہیں گے انبیاء کے ساتھ رہیں گے وہ جناب شہیدوں کے ساتھ رہیں گے وہ صالحین کے ساتھ رہیں گے تو یہ مطلب یہ چار جو اللہ والے ہیں نبی بھی اللہ والے صدیق بھی اللہ والے شہید بھی اللہ والے صالحین بھی اللہ والے تو کہا کہ یہ ان کو انعام ملنے کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ وہ جنت کے اندر رہیں گے تو یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ تھوڑی ہے یہ کہاں پہ ہے کسی نے آج تک مردے کا دیانی سے پہلے تک کبھی کسی مفسر نے کسی عالم دین نے کسی صوفی نے وہ لکھا ہو کہ لہٰذا وہ جی نبی بن جائے گا تو وہ صدیق بن جائے گا وہ شہید بن جائے گا اور وہ نیک بن جائے گا یہ شک ٹھیک ہے تو اس میں تو اجراء نبو تو کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے نا اور اگلی بات یہ ہے کہ جو مرکزی بات ہے جواب تو پھر اس کے بڑھیں ہیں اور وہ ہم دیتی رہتے ہیں بات یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ طریق ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ قرآن کے اوپر لے کے ہیں اور حدیث کے اوپر لے کے ہیں بلکہ حدیث کی طرف تو نہیں آتے وہ قرآن کی بات کرتی ہیں قادیانی جو ہے نا منکر حدیث ہیں وہ حدیثوں کو نہیں مانتے قرآن قرآن کی بات کرتی ہیں اصل میں ان کا دھوکھا یہ ہوتا ہے کہ قرآن عمومی طور پر یہ علماء کو سمجھ میں آتا ہے عام عوام کو تو سمجھ نہیں آتا ماشاءاللہ بلکہ ایسا ہی بڑی خوبصورت تو وہ مطلب قرآن کی بات کر کے تو عوام ہے ایک بندہ یہاں پہ ابھی دیکھیں ڈاکٹر ایپس لیوٹلی ہے چلو ان کی میں بات کر لیتا ہوں تو اب یہ نہ ان کو گرامر آتی ہے مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب معذرت نراض مت ہوئیے گا میں ویسے ایکزیمپل دے رہا ہوں شروع میں میں نے یہ کہا تھا آپ کے آنے سے پہلے میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کوئی بات نہیں وہ اپنے دوستوں کی مثال تو دے سکتے ہیں پتا ہوتا ہے کہ یا نراض نہیں ہوں گے بلکل بلکل تو اب یہ بھائی ان کو نہ گرامر آتی ہے نہ مطلب علمِ عدب عربی سے واقف ہے نہ علمِ بدی بیان بلاغت فلساحت سے واقف ہے نہ اصولِ تفسیر سے واقف نہ اصولِ حدیث سے واقف نہ اصولِ فقف سے واقف نہ علمِ منطق آتا نہ علمِ فلسوا آتا ماشا تو مطلب بہت سے علوم اور فنون کے بعد کہیں جا کے قرآن کی سمجھ آتی ہے قرآن کی ایک آیت کو بندہ سلجا سکتا ہے ایک آیت جی زیادہ دور کیا جانا ہے بسم اللہ شریف ہے جو ہر صورت کی ابتداء کے اندر آپ حضرات پڑھتے ہیں تو صرف بسم اللہ شریف بھی مسلمانوں کو نہیں مطلب اس کی سمجھ ترجمہ بھی وہی جو مطلب ہماری عوام نے علماء کا کیا ہوا جو ترجمہ ہے تو وہی بس زبانوں کے اوپر رٹا ہوا ہوتا ہے ان کو تو نہیں سمجھ کہ بھئی وہ ترجمہ کیسے بنا کیوں بنا اس کی فصاحت کے ہے بلاغت کے ہے صرفی ناوی اس کی ترقید کے ہے بس حال تو اس کی ترقید ہے مائک میوٹ رکھا کریں پلیز جب مفتی صاحب موجود ہوں پلیز اپنے سارے مائک میوٹ کر لیا کریں تو گزارے یہ ہے کہ اول تو میں صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے علماء اکرام یہ میں نہیں کہہ رہا میری بات نہیں ہے مبشر شاہ کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہمارے علماء جمعی علماء وہ کہتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ قرآن کی بات نہ کریں کیوں کریں بھئی ہم ان سے بات اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ جو مرکزی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ قرآن سے وہ دھوکھا دیتے ہیں کہ عام عوام کو سمجھانی کو نہیں مبشر شاہ ادھر بیٹھ کے جتنی قرآن کی ترجمے کرے تفسیریں کرے تشریحات کرے وہ عام عوام کی بھی وہ اکل سے اوپر ہو نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے اب ماں کی قسمیں ہیں تو وہ میں یہاں پہ بیان کرنی شروع کر دوں تو ان کو سمجھ نہیں آنی انہوں نے کہنا پتہ نہیں یہ کونسی بولی بول رہے من ہے یہ من کونسا ہے کس معنی کے اندر ہے ان کو نہیں سمجھ آنی یوتی او یہ اسم ہے فیل ہے حرف ہے اس کا ترجمہ اگر اس کو اسم سمجھیں گے تو ترجمہ اسمی ہوگا اگر یہ فیل ہے تو ترجمہ فیل ہی ہوگا اب یہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے اولائی کا یہ کیا چیز ہے نہیں سمجھ ان کو سمجھے ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا عوام کو تو نہیں پتا اولائی کا سے پہلے جو فا ہے یہ کونسا ہے یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جملے کے اندر اگر فا آ جائے تو کیا فائدہ دیتا ہے اگر اس جملے کے اندر اس آئیت کے اندر فا نہ ہوتا تو ترجمہ کے اندر کیا فرق پڑتا یہ فا آ گیا تو کیوں آیا اب یہ فصاحت اور بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں اچھا ساتھ کا ترجمہ پیدا کرنے کے لئے یہ بہت سے الفاظ ہیں ایک تو ماہ کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ تو با بھی ہوتی ہے ماعیت کی با کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے کہ ایک من بھی ہوتا ہے ماعیت کے لئے آتا ہے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ماہ ہی کیوں آیا دوسرے الفاظ کیوں نہیں آئے تو یہ علم بلاغت اور فصاحت اور بدی اور بیان سے تعلق رکھتی ہیں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں وہ ایک معنی ہی کیوں کیا گیا دوسرے کیوں نہیں کیے گئے یہ چیزیں علم فصاحت اور بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں سرف و ناہب نے آپ کو صرف جملہ بندی بتانی ہے کہ علم سرف بتائے گا سیگا بتائے گا اور علم ناہب جو ہے وہ ربط بتائے گا کہ ایک کلمے کا دوسرے کے ساتھ تعلق کی ہے پھر اس کلمے کی لانے کی جو وجہ ہے وہ علم بلاغت بتاتے ہیں تو کئی قسم کے علوم اور فنون کار فرما ہوتے ہیں ایک آیت کے اندر اور پھر کہیں جا کے قرآن کی سمجھ بوجھ آتی ہے اب یہ ساری چیزیں عوام کو آتی نہیں ہوتی ہیں اور قادیانیوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا لکمہ قرآن کا سہارا لے کہ قرآن کے موں کے اندر ڈالیں اور قوم کو بتائیں عوام چونکہ جاہل ہے ان کو جو بھی ہم بتائیں گے ان کو سمجھ آ جانیے کہ بس ٹھیک ہے اور لوگوں کو یہ بھی بابرک کروانا مقصود ہوگا کہ دیکھو جی ہم تو قرآن کی باتیں کرتی ہیں قرآن 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 آپ کو پتہ ہے وہ سورہ فاتحہ کی ایک دن میں نے بتایا تھا وہ عمران کالو جو تھا وہ غلط تعبیر کر رہا تھا قرآن کی آیت ایک پڑھ کے اس کا غلط ترجمہ کر رہا تھا میں نے کہا یہ ترجمہ کیسے پیدا ہو گیا اس کو پھر میں نے سمجھانے کے لیے میں نے الزمی طور پر میں نے کہا میں بھی پھر تمہیں ثابت کر دیتا ہوں کہ مرزا قرآن یعنی قضاب دجال فرانڈی ہے قرآن سے ہی ثابت کرتا ہوں چل میرے ترجمہ کو غلط ثابت کر تو یہ باتیں ہیں وہ اصل میں اس لیے علماء اکرام ہمارے روکتے ہیں کہ بھائی قرآن کو نہ چھیڑیں قرآن ہم سنائیں گے مسلمانوں کو سنائیں گے مسلمان ہیں نا ان کو سنائیں گے قادیانیوں سے قرآن سے تعلق ہی کی ہے پہلے تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو مرزا قادیانی کا بیٹا کلمت الفصل کے اندر کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ گئے اب مرزے قادیانی کو اللہ نے محمد بنا کے دوبارہ دنیا میں مبوض کی ہے تاکہ اس کے اوپر قرآن نازل کرے تو یہ جو مجودہ قرآن ہے یہ وہ ہے جو مرزے قادیانی کے اوپر نازل شد ہے تو یہاں پر بھی جو ہے کہ وہ جب اگر کوئی آیت آپ کے سامنے پڑتا ہے تو یہ سوال کیا کریں آپ کیوں نہیں کرتے آپ حضرات کہ بتا کہ یہ کونسی آیت ہے یہ کونسے قرآن کی تو بات کر رہے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی اول تو میں کسی بھی قادیانی کو اتنی نوبت نہیں آتی میرے ساتھ کہ میں اس کو قرآن تک لے کے ہوں اور اگر بلفرد کبھی وہ اپنی سپورٹ میں کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے تو میں جان بوجھ کے عوام کے اوپر باور کروانے کے لیے کہ عوام کو بھی پتا چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں کونسے قرآن کی آیت پڑھوں آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا تھا وہ والی یا مرزے قادیانی والا قرآن پڑھوں اب وہ آگے سے دندگاہ نکالتا ہے اور مزاق کرے گا دیکھو جی دیکھو مولوی کیا کہتا ہے مولوی پھر میں وہ عبارتے لے کے آتا ہوں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ یہ کونسا دجل بیانی کر رہے ہیں دوخہ دے رہے ہیں تو کوشش فرمایا کریں ہمارے مبلغین مناظرین ڈی بیٹرز کہ آپ حضرات ان کو یہاں سے دور رکھیں عوام کی سمجھ ناکش سے نہیں ان کو سمجھ یہ بھئی آپ کے جو یہ بڑے بڑے مقاتبے فکر بنے آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن کے ترجموں کی وجہ سے بنے ہیں کسی نے آیت کا ترجمہ کچھ اور لے لیا کسی نے کچھ اور لے لیا کسی نے کچھ اور لے لیا اور وہاں سے پورا پورا ایک مقتبے فکر بن گئے اب یہ دیکھیں مکر کا لفظ ہے مکر کا لفظ وہ اللہ کے لیے بھی آیا اور مکر کا لفظ مشرقین کے لیے بھی آیا ترجمہ کیا ایک ہی ہوگا کہ دونوں کا ایک کریں گے تو یہاں پر پھر علمِ اصولِ تفسیر کار فرما ہوتا ہے بیچ میں کہ اللہ اور رسول کی شایانِ شان ترجمہ کیا جائے گا آپ اس کو اس طرح کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ روف الرحیم اللہ پاک نے اپنے لیے بھی فرمایا اور محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی روف الرحیم فرمایا کیا یہ ایک ہی ہے لفظ ایک ہے دو ہستنگوں کے لیے دو ذاتوں کے لیے ہے اللہ نے جو کہا روف الرحیم وہ حقیقی روف الرحیم ہے میرے حضور علیہ السلام مجازی روف الرحیم ہے بچے جو ہے وہ بچے اللہ پاک اطاع کرتا ہے قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ بچے میں دیتا ہوں لیکن قرآن کے اندر یہ ہے کہ وہ فرشتہ جب مریم کی طرف آتا ہے اسلام اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگا کہ میں تجھے بچہ دوں گا صاف ستھنا بھئی اللہ جو بچے دے رہے وہ حقیقی یہ معنی کے اندر محمول ہے اور جو فرشتہ بچے دیتا ہے وہ مجازی معنی کے اندر محمول ہے اب دیکھیں موت اللہ حقیقی موت اللہ ہی دیتا ہے لیکن مجازی طور پہ وہ فرشتہ موت نکالتا ہے فرشتہ حضرت عزرائل علیہ السلام تو یہ ان کی سمجھیں عوام کو نہیں ہے عامت الناس کو نہیں ہے تو لہٰذا خاص کر کے جب قادیانیوں سے گفتبو کی جائے تو قرآن سے ان کو دور رکھا جائے اگر کوئی حدیث وہ پیش کرتا ہے تو پھر وہ والے حوالے ہم لے کے آئیں گے مردہ قادیانی کہتے ہیں میں حدیث ہو وہ مانتے ہی نہیں ردی کی ٹوکڑی کے اندر پھینکتا ہوں اور میری بات جو ہے نا وہ ہے حدیث ہاں جس کو حکم معود نے جس کو حدیث کا ہے وہ ہی حدیث ہے وہ چاہے حقیقی طور پہ وہ ضعیف ہے یا موضوع ترینی کوئی حدیث کیوں نہ ہو وہ کہتا ہے وہ بس اگر میں کہہ دوں کہ یہ صحیح ہے تو بس صحیح ہے یہ صحیح ہے اس کو ہی میں نے ماننے بس تو برحل میں نے تھوڑی سے گفتگو کی یہ آپ ادرات بات کر سکتے ہیں جی ہمارے ساتھ میں وش سسٹر آئی ہے مفتی صاحب جی جی السلام علیکم علیکم میں کل وہاں پہ لائف پہ بیٹھی ہوئی تھی میری دوست ہیں باس جی وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ کادیانیوں کی لائف پہ جو ان کے خاص پکے مربی ہیں نا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کو لے کے بڑی ہیر پھیر کر کے بات کر رہے تھے اور وہ جان پوچھ کے الجھانے کی لوگوں کو کو کوشش کرتے ہیں اور ان کا ماننا بس صرف یہی ہے کہ مرزا کادیانی کو وہ بہت واضح لفظوں میں کہہ بھی رہتے ہیں کہ ہم تو اس کو اپنا وہ مانتے ہیں ناؤزب اللہ میں کہنا نہیں چاہتی تو جی بہت کچھ مانتے ہیں جی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے جی ساہل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سلام علیکم شاہ جی آج میں ایک اور مزید نچوڑ پر پہنچا ہوں جیسے ہم پہلے کہتے ہیں کہ قادیانیت کے اندر شارطمیت جھوٹ اور دجلو فریب نکال دیں تو قادیانیت ختم ہو جاتی ہے آج ایک میں ایک اور چیز ذہن سے میرے آئی تھی کہ قادیانیت اگر الزامی جواب کی بجائے ریکٹ جواب دے تو کیا قادیانیت زندہ ہے الزامی جواب نکال دے قادیانیت یہ ہمیں الزامی جواب دیں گے الزامی جواب سے ہٹ کے یہ ہم سے بات کر سکتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں جی بھئی الزامی جواب بھی اگر دیں گے الزامی جواب دینے کہ قائدے کو لیے ہیں نا جی جی وہ ایسے تو نہیں ملتا الزامی جواب یہ ایک نام سنا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا ساحل کے یار یہ مائک کس کا اوپن ہے میں بانکر اچھا مناظرہ ہوا بڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا اس کا نام ہے مائنڈ روستر کے ساتھ بڑی پرانی بات ہے وہاں پر مناظرے کے اندر میں نے علم مناظرہ کی ایک ترم میں نے کہا کہ تیرے مسلمات مسلمات کونسی ہیں اپنے مسلماتیں خسم مجھے پیش کر لو جی تو اس کے توتے اڑ گئے یہ کیا ہوتا ہے یعنی ان کے لئے یہ تو نئی چیز ہے انہوں نے تو پڑا ہی ککھنی ان کو پتہ ہی ککھنی لو جی بس وہ دن گیا تو آج کا دن اس نے بعد میں وہ کہیں سے تیاری کر کر لی تو وہ جی مسلمات اب ہر چیز وہ اس وقت کا کادیانگیوں نے پکڑا ہوا ہے مسلمات ایک خسم مسلمات ایک وہ تو پہلی دفعہ میں نے بتایا تھا انہوں کو آپ نے کئی بار اس کے سامنے بھی کہا کہ تجھے تو میں نے یہ سکھایا ہے جی 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 اچھا یہی بات اب یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے یارے امران کال ساحل آپ کے کوئی نیٹ کا ایشو ہے یا کچھ مسئلہ ہے شورت ہے اب یہاں پر ہی الزامی جواب بھئی الزامی جواب کی پوری اپنی ایک تشریحات ہے ایسے تو نہیں موٹ آکے ہر چیز کوئی الزامی جواب کہہ دو یہ الزامی جواب ہے اس کی شرائط ہے ان قادیانیوں سے پوچھے پہلے میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا قادیانیوں سے پوچھا کریں بتا مجھے الزامی جواب کی تریف کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے ہمارے بھائی وہ اصول کی کتوب کے اندر اور مناظرہ کی کتوب کے اندر یہ الزامی جواب کی تریفات لکھی ہوئی ہیں اور شرائط بھی لکھی ہوئی ہیں ایسے تو نہیں مو اٹھا کے ہر چیز کو اچھا جی وہ استیارہ استیارہ کے رنگ میں استیارہ بھئی استیارہ کی کیا شرائط ہے کیا definition ہے طریف کرو اس کی اس کی شرائط ہیں بھئی بقیدہ ایسے ہی نہیں ہیں مثیل بھئی مثل جب دینے کے لیے اس کی اپنی شرائط ہیں کسی بھی چیز کو مثال دینے کے لیے اس کی اپنی شرائط ہیں جو ہماری کتب کے اندر درج ہیں وہ قائدے کلی ہیں ایسے نہیں کسی کو مثیل کسی کا کہہ سکتے ایک تو روایتی طور پہ ہے نا مثلن ہم کہہ دے مثلن نہیں نہیں مثلن بھی کرنے کے لیے علمی طور پہ علمی دنیا کے اندر اس کی شرائط قائدے ذاعتے کلی ہیں قیاس کہتے میں نے فلان چیز کے اوپر قیاس کی ہے بھئی قیاس تو تو نے کیا یہ ہوتا کیا قیاس کیا اس کی طریف ہے اس کی کیا شرائط ہیں ہمارے اصولیں فقی کتابوں کے اندر پورا چپٹر ہے قیاس کا تو یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی امارے تو کوئی اگر علمی دین ہو یا مطلب جس کی تھوڑی بہت اس کو اسی ٹیم پکڑیں اسے کہ یہ تو نے بات کی تو یہ ہے کیا پہلے سمجھانا مجھے پھڑ لیا کرو اسے ٹیپ پھڑ لیا کرو جی بالکل نہیں میں آج سے شاہ صاحب یہ آج سے میں نے اپنا ذہن بنایا ہے کہ جس سے بھی ڈیبیٹ ہوگی یا مناظرہ آگا یا گفتگو ہوگی اس کے سامنے پہلے یہ شرط رکھنی ہے کہ آپ تم نے مجھے الزامی جواب جائے اپنا جواب دینا ہے پھر مزا آئے کا بات کرنے کا نہیں نہیں وہ بھی وہ بھی ٹھیک ہے ساتھ طریق بھی پوچھ لینی ہے اس کی شرائط بھی پوچھ لینی ہے کہ الزامی جواب کی شرائط کیا ہے بتا مجھے کیونکہ جب بھی ان سے گفتگو کی جاتی ہے جب بھی بات کی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ کہا بات ہوئی آجرائے نکتائین بوت کے اوپر اچھا کہاں لکھا جی آجرائے نکتائین بوت ہوگی چاہ تم یہ نہیں مانتے تم فلانی مانتے مطلب الزامی جواب کی اوپر ہی ان کی ساری مدد کھڑی ہے تو انہیں کہنا الزامی جواب نہیں ہے بات تحقیقی ہوگی دو جواب میرا خیال ہے کہ جب بات اس کے پر آئے گی کہ الزامی جواب نہیں ہوگا تو قادیانیت ختم ہے بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے پکڑا ہے کہ الزامی جواب تو بعد میں ہوتا ہے پہلے تو علمی اور تحقیقی جواب ہوئے ہیں تو آؤ علمی اور تحقیقی پھر جواب دو یہ کیا آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے جی جی بس میرا ایک سوال تھا کل جب میں ان کی لائف پہ بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں نے ہم لوگوں سے بڑی باتیں کی اور قرآن کو لے کے باتیں کی انہوں نے کہا اگر آپ لوگ کی عقیدہ رکھتے ہو کہ فران اللہ کا بندہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ واپس آئے گا تو وہ اس طریقے سے نعوذب اللہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے پیغمبر بھی آئے گا آپ بھی آئے تو کوئے کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کیا آپ کا کیا جواب ہے کیا مطلب مجھے سوال نہیں سئی سمجھ میں آیا نا جی دوبارہ کریں ہے نا جب جو مرزہ ہی ہے نا ہاں ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے کل وہاں پہ یہ بات بولی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے اگر آپ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور عقیدہ ہے کہ اگر وہ واپس آئیں گے وہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ کہہ رہے تھے پیغمبر نبی کے بارے میں بھی یہی بات کہہ رہے تھے یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں وہ منوانے کے لیے فورس کر رہے تھے کہ نبی بھی آئے گا وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں خدا کے بیٹے کے ساتھ نہیں سمجھ آئی مجھے سوال نہیں میں سمجھاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دوبارہ آنا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو جاری ہوئی ختمہ نے بوتنا ہوئی میرے کے حال تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں بلکل بلکل بھائی تینکیو سو مجھ یہی بات ہے بلکل ہاں یہ کہنا چاہ رہی ہیں تو نہیں اس سے کیسے اجرا ثابت ہوتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ زندہ اسمان پہ مجود ہے نا فورس تو نہیں ہوئے جی جی بلکل فورس تو نہیں ہوئے وہ زندہ ہی تشریف لائیں گے وہ تو حضور علیہ السلام جب حیات تھے اس ٹیم بھی زندہ اسمان پہ مجود تھے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ فوت شدہ ہوتے تو حضور علیہ السلام کیوں فرماتے کہ عضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمان پہ مجود ہیں اور قربے قیامت میں زندہ اسمان سے نزول کریں گے حضور علیہ فرما دیتے ہیں حضور نے تو فرما ہے کہ یہ حدیث ہیں سمجھائی کہ نہیں تو اس سے اجرا نہیں ثابت اجرا پتا ہے ایک یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا اجرا اجرا یہ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے جاری ہونا اچھا جو چیز ایک دفعہ آتی ہے وہ اجرا کے حکم میں نہیں آتی اجرا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے کسی چیز کا ہونا آنا پے در پے اس کو کہتے ہیں اجرا سمجھائی کہ نہیں تو ان لوگوں نے مرزے قادیانی کا جو عقیدہ ہے نا اجرا نبوت کے مطلب وہ یہ ہے کہ دس میرے بعد دس ہزار اور بھی مسیلے مسیح آنے ہیں ابھی اور ایک اس کی سٹیٹمنٹ یہ ملتی ہے کہ فقط میں ہی ہوں بس اب دو متضاد قسم کی سٹیٹمنٹ ہے یعنی اجرا نبوت ایسی کہ فقط میں ہی ہوں اور اجرا نبوت یہ کہ میرے بعد مزید دس ہزار اور بھی آئیں گے اور ایک اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہتا ہے اس زمانے کے لیے تو میں ہوں مسیح ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں وہ جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے ہو سکتا ہے وہ بھی آجائے ہاں تو اجرا کا انہوں نے ایک ڈراما لگایا ہوا ہے حتیٰ کہ مرزے قادیانی کے دور کے اندر ہی کئی نبوت کے دعوے دھاران تھے خود مرزا قادیانی کے مریدین نے نبوت کے دعوے کر دیئے تھے مسیحیت کے دعوے کر دیئے تھے اور امامیت اور مہدیت کے دعوے کیئے تھے بہاولہ ایرانی کا دور بھی وہ ہی ہے اور پھر آخر میں ایک ان کے پاس رہ جاتی ہے نہیں اصل میں وہ جو جھوٹا ہوتا ہے اچھا یہ گھر میں بیٹھ کے نا انہوں نے یہ قائدہ کھلیا ہم نے جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کو اللہ اس کی جماعت کو آگے نہیں چلنے دیتا تو وہ سارے جوٹے تھے دیکھو ان کی آگے جماعتیں نہیں چلیں تو ہمارے مرزا صاحب کی جماعت چل رہی ہے اچھا بات یہ ہے اس کا جواب بھی ہم دے دیتے ہیں کہ مرزا کا دیانی کے اوپر روزانہ کی بیس کے اوپر دسیوں لوگ لانہ ڈالتی ہیں توٹل تمہاری جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جو عوام ہے نا وہ تین لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اور جو بہائی ہیں نا بہائی وہ تم لوگوں سے زیادہ ہیں دنیا کے اندر اچھا اور پھر کیا جی ایک یہ کہ اللہ ختم کر دیتا ہے تو انتظار کرو کوئی مسئلہ نہیں تم آدھے تو ختم ہو گئی آدھے مزید اگلے ایک سو سال کے اندر تمہارا ہوں جی مکوٹھا پیا جانا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دیکھو کیا بنتا ہے اتنے تو ہمیں سچے ہوتے اتنے سچے ہوتے تو پال ٹاک سے جوتے کھا کے نہ نکلتے ایک سیکنڈ یا میں بھی صاحبہ اگر ہیں تو ان کو دوبارہ لینے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیں ایک براد میں تھی دو دن پہلے اور بڑی مخالفت کر رہی تھی کہ جی میں امریکہ میں ہوتی ہوں کادیانیوں کے ساتھ تو بڑا ظلم کرتی ہو تم لوگ اور تم لوگ اتنے مسلمان ہو تو ان ملکوں میں بیٹھے کیوں کیوں آئی ہو تو میرا خیال ہے وہ مجھے دیکھ کے چلی گئی میں نے سوال کرنا تھا تو ایک ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اور اس نے بھی وہاں پر بہت زیادہ مطلب وہ کہا رہے تھے کہ جی یہ پاکستان میں رہیں وہاں پر کیوں نہیں رہتے مسلمان ریاستے چھوڑ کے تو ادھر آ جاتی ہیں اور آ کر تو یہ اس طرح کی بات کرتی ہیں تو اگر میوش صاحب آپ سن رہے ہیں تو پلیز ذرا آپ کے ساتھ کریں اس کے لئے آپ کے ساتھ کریں مفتی صاحب کے سامنے عیسی حان آپ مائک میوڈ کر لیں عیسی حان پلیز ایسی حان صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں جی شاہ صاحب میں تھوڑا سا اس کے اندر وہ جو سوال تھا میں شابہ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ کر سکتا ہوں اچھا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر حضرت عیسی ابن مریم جو ہیں مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام ہم وہ زندہ ہیں تو پھر ختم نبوت کیسے اچھا اس سے پہلے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے کیا ٹھیک ہے جب ہمیں اپنے عقیدے کا بتا ہوگا تو پھر آپ جواب دے سکیں گی وہاں پہ جو آپ کو کنفیوزن ہوئی ہے وہ آپ کو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ کو آپ کے عقیدے کا علم نہیں ہے عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو کسی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن انبیاء کی تداد کے اندر مکمل ہونا تھا وہ ہو چکی کسی نئے نبی کے یا کسی نئے نام کا اضافہ ان انبیاء کے لسٹ میں نہیں ہوگا ختم نبوت یہ ہے ختم نبوت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں ختم نبوت اور کسی کو نبوت ملے گی نہیں نبی پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا حضرت آمینہ نے اللہ کے آخری نبی کو جنم دی ہے بس اس کے بعد اب کسی ماں نے کسی نبی کو جنم نہیں دینا اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملنی یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جی صاحب آپ بات کر لیں اور رہی بات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نبوت مل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہاں اگر اتراز آپ کا ویلڈ تھا اگر ان کو نبوت ملنی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے نہ ہی ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے نہ ہی ایسا حقیقت کے اندر ہے بات تو یہ بات ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نظرم سما کے واجہ سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ بھی یہ چیز اچھی طرح سے جان لیں کہ نبوت مل چکی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اب چاہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی زندہ ہوں اور وہ بھی واپس آ جائیں تو کیجئے ختم نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات ہے بلکل ٹھیک جی ساہان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کو عزت دے کامیاب کرے اللہ پاک مال جاتے میری ایک سشٹر بیٹی تھی میں اس سے معذرت مانگنے آئے تب وہ نیچے چلی گئی میں رباب سشٹر کہاں ہے جی فرمائیں آپ بات کریں بس اگر وہ آپ سے بروڈ پر آئے اس کو بولو عیسیٰ خان بھائی معذرت مانگ رہے تھے آپ سے اور وہ مجھے دیکھ کے ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئے اللہ اس کو خوش رکھے وہ آتی ہیں میری طرف سے معذرت کر لے اور ان کو کہیں کہ وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے آپ موضوع جاری رکھیں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہوگی اور کوئی ہے کوئی قادیانی تو آو کوئی سمجھے یا کوئی بات کرتے ہیں کوئی علم قادیانی آئی نہ جائے شاہ جی اس طرح کی لوبی بیٹھ دیکھ کے کوئی قادیانی آئی نہ جائے اچھا میں نے نا ایک مسومہ نا سوال کر لی جائے وہ سوال میرا ادھر ہی ہے جی جی وہ سوال نہیں ادھر ادھر گیا بھی تک کہ مرزے قادیانی کا اصل دعویٰ ہے کون سا ہے یہ قادیانی مربی علیم کے ساتھ یہ ڈیویٹ تیع ہوئی تھی لیکن اس نے ڈیویٹ کی کون ہی ہے لیکن میرا سوال ادھر ہی ہے سوال نہیں ابھی ادھر ادھر گیا کہ مرزے کا دعویٰ ہمیں بتاؤ کہ اصل میں اس کا دعویٰ ہے کون تھا شاہ جی یہ معاملہ چلے ہم تو مقابل فریق ہیں ہمیں نہیں سمجھ آرہا لیکن جو گھر کے اندر ہیں جنہوں نے خود اس کو مانا ہوا ہے آج تک ان کو سمجھ آیا ہے ان کو ہی نہیں سمجھ آیا یہی تو مسئلہ ہے مطلب یہ کہ اگر اس کا جواب کوئی ہوتا تو علیم اسی ٹیم مجھے جواب دے دیتا کوئی داستکار دیانی سے تو میں پوچھ سکا ہوں داستکار دیانی سے میں پوچھ سکا ہوں کسی نے جواب نہیں دیا وہ اپنا دعویٰ پڑھ کے سنا دیتے ہیں مرزے کا دعویٰ نہیں سناتے انہوں نے میں نے وہ حوالہ بھی پچھلے دنوں دیا تھا بہت سی کتابوں کے اندر ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو چوروں کے درمیان وہ سلیپ پہ چڑھایا گیا میشیں ٹھوکی گئیں خون نکلا اور عدم میں جب ہو گئے ماذا اللہ استغفراللہ تو ان کو پھر جناب انہوں نے مردہ سمجھ کے نیچے اتار لیا تو پھر وہ کسی طریقے سے وہ کیڑا طریقہ سی جی کسی طریقے سے وہاں سے بچ نکلے اچھا بچ نکلے تو آکے وہ کشمیر میں آگے کشمیر میں آکے کچھ دن رہے تو یہاں پہ وہ فوت ہوکے تو قبر کے اندر دفن ہوئے بھئی یہ عقیدہ قرآن اور دیس ہے ثابت کر دعاو کھولو قرآن دیس یہ عقیدہ تمہارا اپنے عقیدے کو ثابت کرو شاہ جی اس کے اوپر تقریباً چھے گھنٹے میرے خیال سے گفتگو ہوئی ہے چھے گھنٹے ٹوٹل ملائے نا نہیں میرے خیال سے نو گھنٹے ہوئی ہے نو گھنٹے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے تین گھنٹے ہوئی تھی گفتگو عمران کالوں اور ڈکٹر ذکریہ تین گھنٹے اس کے ساتھ تین گھنٹے ڈکٹر ذکریہ اور عمران کالوں تین گھنٹے ایک اور تھا وہ بندہ ٹھیک ہے ان تین بندوں سے تقریباً نو چھے سے نو گھنٹے تک گفتگو ہوئی ہے اور موضوع ٹاپک یہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تم لوگ یہ اتقاد رکھتے ہو کہ ان کو سلی پر چڑھایا گیا تھا اس کے بارے میں اپنا دعویٰ پیش کر کے اس کے اوپر قرآن سے دلیل دے شاہ جی تین تین چھے تین نو گھنٹے تک وہ اپنا یہ دعویٰ تک نہیں پیش کر سکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر چڑھایا گیا تھا یا نہیں چڑھایا گیا تھا تو ان سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ واقعہ سلیپ کا ذکر کر کے بعد میں کشمیر والی طرف چلے جائیں ہوئی نہیں سکتا کبھی قیامت تک نہیں ہوگا ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں اور ان سے کئی دفعہ تو آجز نے بھی سوال کر لیا کہ بتاؤ ایک آدھیانیوں عیسیٰ علیہ السلام بالفرد مردہ ثابت ہو جائیں بالفرد مان لیتے ہیں تو مرزا کہاں سے کون سی نکڑ سے سچا ثابت ہوگا وہ مرزا ذانی تھا تو وہ تو ذنا کرتا رہا وہ تو وہیں کا وہیں رہا نا مرزا شرابی تھا کیسے اس کو دوئے یہ جو مرزے کی کرتوٹیں ہیں وہ کیسے دو ہوگے تو ماں چھپا ہوگے کیسے ان کو کہاں لکھو ایسے تو ہونی چکتا کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا مثال پہ لے لیا ہم مثال کر لیتے ہیں ہاں جی جو بلنڈر مارے ہیں مرزا کہتے ہیں وہ تھوڑے صاف ہو جائیں گے وہ ایسے صاف ہوں گیا یہ ہی ہے نا بھائی گل لے بے پورا پینڈ بھی مر جائے نا تیسی چودری کونی بننا لمبردار ہے سنا دو شاہ جی پوری بات پہ رہے ہیں آہو سنا دے آہو سنا دے اچھا بات یہ ہے کہ ایک مراسی کا بیٹا جو تھا نا وہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ اما یہ پینڈ دا چودری بمار ہے تو یہ پینڈ دا چودری مار جائے تو کون چودری بنے گا ہم اور ہی ماں نے کیا پتو دا پتر تو انہیں کہے جو رہا پتر بھی مار جائے تو پھر کون چودری بنے گا انہیں کہا تو دا پتر وہ بھی مار جائے تو پھر ماں نے پتو پا ہے پی پھر پیڈ دا پر مار جائے تو مراسی دا چودری نہیں بن سکتا چودری نہیں بن سکتا ہاں ہاں تھیک ہے صحیح ہن جی خالد بھائی شکریہ بھائی خالد بھائی خالد بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح مہود مانا اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اس وجہ سے مرزا قادیانی مسیح مہود ہے دونوں کا جواب آج ان کو سمجھ نہیں ہے تھا کہ ہم اس کا جواب کیا دیں اگر تو پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہودی عیسیٰ نیچری جو پرویزی کرانیسٹ جو ملکرینی حدیث ہیں وہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو کہتے ہیں کہ فوت ہو چکے اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا ہے اگر اس وجہ سے مانا ہے تو پھر آپ یہودی کیوں نہ بنیں عیسیٰ کیوں نہ بنیں پرویزی کیوں نہ بنیں منکرین حدیث کیوں نہ بنیں قادیانی ہی کیوں بنیں تو وہاں پہ جواب آتا ہے کہ وہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا ہے تو پھر وجہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فات تو نہ نہ ہوئی ان کے دنیا تو جب وہ فات نہیں تو آؤ جس کے اوپر تم نے اس کو نبی ماننا اس کے اوپر آؤ بات کرو وہ کرتے نہیں وہ کرتے نہیں بالکل صحیح برحال ساحل ایک ہے کہ بس اللہ دی قدرت تلنا دا نظام تلنا دی مشیط بھی ہے اے نا یقین ماننا ساڑھے سال ہا سال دی اے میند ایک سیڑھتے تھے یا ٹک ٹاک دے چار مین ایک سیڑھتے بالکل ایسے ہی ہے شاہ جی ایسے ہی ہے اوہ ٹھکائی ٹک ٹاک دے ہو یہ نا دی میں ناما شاید اے انہی تے قدیہ سی بھی نہیں یار چاہ سا گئی ہے تھے بالکل شاہ جی عوام کو لوگوں کو جو ایک پڑا لکھا طبقہ کبھی ان کے سائیڈ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ صحیح ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کرمہ پڑھتے ہیں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کو نہ کہا کر ایسے آج وہ طبقہ خود کہتا ہے کہ آپ لوگ ان سے ڈیبیٹس کیوں کرتے ہو یہ تو اتنے گستاق ہیں انتنے لانتی ہیں کہ ان کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے ان کو تو ویسے ہی قتل کر دینا چاہیے وہ طبقہ ان کی ادھر ٹک ٹاک کے اوپر ان کی باتیں ان کے موں سے سن سن کے جو ہے نا وہ ان سے بزار ہو گیا ہم 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 اچھا اسی ہے نا جی او نا براد کر دے ان دیسا سٹریم لائیو سٹریم یوٹیوب تے نا تے نو وی دا ٹائم رکھیا ہوں دا سی تے ہو کدھی کدھی بارہ واجے یا ایک واجے تک رات نو چل دی سی پاک کسا نی ٹائم دیم تھا باک اچھا نا سی بیک مکھی مار دیا رہے دا انتظار کر دیا رہے دا کوئی کادیا نہیں کدھی آئے تے کدھی کوئی گل کر گئے تے کدھی کدھی کوئی کادیا نہیں کسے نے ٹائم پاک نا تے ہونے تھے اللہ پاک نا سا نوں موکہ دیتا وے تے تھے فرسدی نی لب دی اللہ دی کسو ہے جا سا گئی ہے سی یعنی جو کتاباں جڑی گیا سا نا ساہی لے بندو یا ساں تے جڑے حوالے سی پول گے ساں ہونٹے ہو بھی تھا رہے گا چھنا یاد ہو نگا رہا پینگا ابھی لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کے اندر انبیاء اکرام کے بارے میں کتنی غلازت بڑی ہوئی ہے اور کتنی یہ شاتمیت کرتے ہیں لوگوں کو بڑا پتا چل رہا ہے لوگ اس کا بارہ جگہ جگہ کے اپنے اظہار بھی کرتے ہیں کہ جتنی شاتمیت ہم نے ان مرضائیوں کادیانیوں کے اندر دیکھی ہے سنی تو ہم نے غیر مسلموں کے اندر بھی نہیں دیکھی ہاں 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 نگی نگی اچھا ہے نمی ایک آئین ہے کون ہو ناصر صاحب ناصر محمود صاحب آئے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ ہو وآلیکم السلام ورحمت اللہ استاذ جی آپ کی باتیں سن لے تھے بھی میں چل رہے آپ پر جائے کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو کوئی نہیں نہیں ہم بھی آپ نے یہ تاریمہ سے کر رہے ہوئے بھی اب ان کے بارے میں مرٹی صاحب سلام علیکم میرا سوال ہے جی یہ جی جنہوں نے وہ ڈاکٹر اسرار نو بلایا لائف تے مائنڈ روستر مرضیت تے میں کہنا مرگی یہ ساری بلاک کر چڑے کنجرہ منو کی منو سمجھنے ڈاکٹر اسرار صاحب تے فوت ہو گئے نے نہیں ڈاکٹر اسرار کیسی ہو جڑا دوسرا ڈاکٹر اسرار اسلام اچھا ڈاکٹر کتھوں ہو گیا جی ملہد آدمی جی انہوں کتھوں ڈاکٹر بنا چڑے جی سونا میں اپنی لائف دے وہ دی ویٹس اپ تے کال کروائی ہے ڈاکٹر پولی سپیٹ صاحب مرضیت تے وارگی یہ ساری کوچھ بھی نہیں ہو یہ انہا ایشو نہیں برای دا شاید بھائی شوشا چھڑیا سی انہیں مائنڈ روستر نے جی ڈاکٹر ہولی سپیٹ صاحب نے جڑے اے اسرال اسلام اوہی ہے ڈاکٹر ہولی سپیٹ نے وہ تے گپا ان کے مار دی رہے ہیں وہ کوئی اڈا کوئی وڈا ایشو تے نہیں کہ بھائیو دے نو اسی کوئی انہا ڈسکس کر گیا یا کوئی نہیں با ٹھیک ہے لیکن اسرال اسلام بھی جڑاوے ہو کوئی اسلام دا بڑا خلاف پہ انکھ دا جے انہوں مو نہ لیا جے میں نے صرف ایک پروف دینا تھی بھائیو بس ٹھیک ہے بس ہوگئی گل ہوگئی چھڑو لوگ کانو ہمیں یسی ہوتا انہوں نے دسیئے تے او بار بار او جنہوں نہیں بھی پتا انہوں بھی پتا چلے کیا اسرال اسلام ہے کون بھائیو بس ٹھیک ہے ہوگئی بس گل گئی ٹھیک ہوگا فارغ کر دیو مولا جڑ صاحب آئے مولا جڑ صاحب آپ نے کوئی سوال کر بھائیو بھائیو میں سون رہا سا ساری جی اچھا سنوانی آرہے نے سارے دوست کوئی سوال شوال کر لیا کرو یار اچھا شاہ جی آرہے ٹھوڑا سا نا بات ہوئی میں اپنے دوستوں پر بلاؤ اچھا سائل بھائی ایک منٹ اے زیا بھائی اگر تسی اتھے کول لگے ہو تو ذرا ذرا غور کرنا مفتی صاحب دی پکچر دوتے ہو جڑی رائٹنگ آنا انہوں نے ذرا ریموف کر دے ہو جزاکاللہ آہ رائٹنگ اس کوئی رائٹنگ نہیں ہے سامنے نظر نہیں شو نہیں ہو رہی اچھا شاہ جی آج نا گفتگو چل رہی تھی ایک براد کے اوپر جب ہی اس براد کا نام نہیں یاد آ رہا ہے کہ اس کی براد کے اوپر تھی وہاں پر نا یہی بیٹھے ہوئے تھے کادیانی تو جب میں گیا وہاں پہ تو وہاں پہ یہی آ گیا یہ کتی کا بچہ جو مران کالو نا یہ آ گیا ہاں اچھا بات ہو رہی تھی وہاں پہ ہمارے کسی بھائی نے شروع کی تھی توفہ کے مالے سے صحیح تو توفہ کا جب اس نے خود تسلیم کر لیا کہ توفہ کا تین معنی معنی صرف موت ہی نہیں ہے یہ تسلیم کر لیا کیونکہ اس نے معنی کہ توفہ کا ایک معنی خود اس نے امام عمر رضا خمبریل ورحم اللہ کے مالے سے ایک بات کی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ توفہ کا معنی نیند بھی ہوتا ہے میں نے کہا یہ تو بہت خوب ہو گیا بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سی بتایا کہ چلے یہ تابت ہو گیا کہ قرآن کریم کے اندر توفہ کا معنی نیند بھی ہے پورا پورا لے لینا بھی ہے اور موت بھی ہے تین معنی آگئے ہیں ہمارے پاس قرآن مجید سے صحیح اگر تم کہو تو مرزا غلام عمد قادیان کی کتاب سے میں پانچ معنی اور بھی دھکھا سکتا ہوں لیکن جب تم نے خود ہی یہاں توفہ کے صرف معنی موت نہیں ہے یہ جو ایاد تم پیش کرتے ہو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفا سے نکل گئی کیونکہ توفہ کا معنی صرف موت تو ہے نہیں تو کس طرح فلمت وفا ایتنہ والی بھی گئی اور آیت پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو اس کے وقت اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفا تو ہو چکی تھی بس ہی گئے ماضی تو وفا تو تم نے خود ہی ختم کر دیا تو کوئی اور آیت وہ آیت ہے نہیں اب دنیا کے اندر مجود ان کے پاس تو اتراز آیا جی کہ تم ایک غیر فترتی طور پر ایک نبی کو زندہ مانتے ہو تو تم نے دلیل دینی ہے کہ وہ حیات ہے یا وہ وفا تو میں نے کہا یہاں چلو ایک زمنی تھوڑی سی علمی گفتگو تھوڑی سی کر لیں تو پھر اچھا یہ دیکھیں عربی گرائمر کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا آپ کے لیے کہ یہ شاید نئی چیز ہو لیکن چلو سن لیجئے گا کوئی دو چار باتیں یاد رہ جائیں تو یہ فائدہ دے جائیں گی آپ حضرات کو عربی کے اندر ایک ہوتا ہے مادہ اور مادے کے بعد اس کے اندر سے چیزیں نکنتیں اور جو یوں سمجھ لیں کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک اسم مستر ہوتا ہے ایک اسم مشتق ہوتا ہے اور ایک اسم جامد ہوتا ہے جو مستر ہوتا ہے نا مستر مستر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے چیزیں نکلیں مشتق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نکلا ہوا ہوتا ہے اور جامد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جمع ہوا ہے وہ نا ہی تو مستر ہے نا ہی مشتق ہے وہ الگ سے یہ کلم ہے اب توفہ کی طرف تھوڑا ساتھیں ہیں تو توفہ جو ہے نا اس کا جو مادہ اصلی ہے نا وہ وَو فَا اور یا ہے اور وَحِی یا بعد میں تعلیل ہو کے نا وہ علیف بن جاتے ہیں لیکن وہ تعلیل ہونے کے بعد بنتے ہیں اچھا تو اب یہ ہے کہ قائدہ کلیہ یہ ہے کہ یہ جو متوفی ہے نا یا عیسیٰ انی متوفی کا یہ متوفی جو ہے نا اس پر ہم سوال قائم کریں گے کہ یہ اسم ہے کہ فیل ہے کہ حرف ہے جواب ملے گا کہ یہ اسم ہے فیل نہیں ہے متوفی اچھا جی کون سا اسم ہے اسم کی پھر آگے اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں فائل ہوگا اس میں مفعول ہوگا صفت مشبہ ہوگا اس میں تفضیل ہوگا اس میں اللہ ہوگا اس میں مبالگہ ہوگا اس میں مستر ہوگا ٹھیک ہے یہ کون سا اسم ہے تو جواب ملے گا کہ یہ اسم فائل ہے ٹھیک ہے اچھا اسم فائل ہے تو ترجمہ کیا ہوگا اگر اس کا ترجمہ تم کرتے ہو پورا پورا لینے کا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اگر کرنا ہے اس کا ترجمہ نید تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ میں تجھے نید دینے والا ہوں اگر کرنا ہے اس کا ترجمہ موت تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں نہ ہی تو اس کا ترجمہ ماضی کے اندر کریں گے نہ ہی اس کا ترجمہ جناب حال میں کریں گے اس کا ترجمہ مستقبل کے معنی کے اندر جائے گا اور سیاک اور سباک کو دیکھتے ہوئے حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں فائل جو ہوتا ہے نا وہ ڈریکٹ اسم ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا اس میں کرنے والے کا ترجمہ آتا ہے کام کرنے والا کوئی ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ آیا کرتے ٹھیک ہے نا جی مقیم مقیم قیام کرنے والا یہ بھی اس میں فائل ہے تو بڑی اس کی مثالیں تو پھر ہزاروں کی تعداد میں دی جا سکتی ہیں لیکن امید آباد سمجھ آگئی ہوگی قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والا مقتول جس کو قتل کیا جائے سمجھے کہ نہیں اس میں فائل کام کرنے والے کو بہرحال کہتے ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک سلاسی ہوتا ہے ایک کلمہ ربائی ہوتا ہے ایک کلمہ خماسی ہوتا ہے اچھا سلاسی کی پھر آگے پھر دو کسمیں بنتی ہیں یا سلاسی مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا ربائی ہے تو ربائی مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا تو خماسی یہ ہے تو خماسی مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا تو ان کو شاشق سام کہتے ہیں چھے یہ قسمیں بن جاتی ہیں اب یہ متوفی جو ہے نا یہ سلاسی مزید فی کے اندر ہے اگر ایک کلمہ جو سلاسی مجرد کے اندر آتا ہے نا تو اگر وہ جاتا ہے سلاسی مزید فی کے اندر جا کے اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا زمین اسمان کے ترجمے کا فرق پڑ جائے گا اچھا ایک اور بات کر دوں اب سلاسی مزید فی کے بارہ وہ آب ہے باب افعال اتفیل مفعلہ تفاعل تفاعل استفال انفیال وغیرہ وہ بارہ اس کے باب ہے تو جو سیگہ اگر باب افعال سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ترجمہ لگ ہوگا باب اتفاعل کے اندر جا کے اس کا ترجمہ یہ لگ ہو جائے گا باب اتفاعل کے اندر جا کے ترجمہ لگ ہو جائے گا تو باب جینج ہونے سے بھی وہ جناب اس کا ترجمہ فرق پڑتا ہے اس کا ترجمہ فرق پڑ جائے گا تو یہاں پہ یہ ایک نکتہ تھا چھوٹا سا کہ متوفی کا کیا ترجمہ تو کوئی بھی کر لو وفات دینے والا بھی اگر کرو گے تو یہ تو اللہ نے یہی کہا نا میں تجھے وفات دینے والا ہوں تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے قرم میں جب وہ نزول کریں گے تو اللہ ان کو وفات دے گا اگر کر لو ترجمہ تب کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اکھزو شہی وافیان مطلب کسی چیز کو پورا پورا لے لینا میں نے وہ ایک دن پورا پروگرام کیا تھا اس کے اوپر اور تقریبا تیس کے قریب لغات کے حوالے دیئے تھے تو وفا کا ترجمہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اکھزو شہی وافیان یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اس کا ترجمہ عربی کے اندر موت کے لیے توفا کا سیگا نہیں آتا ماتا یموتو اور ممیتو کے الفاظ آتی ہیں آج بھی آپ عربوں کے اندر چلے جائیں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہوا یموت یمیت یموت کے الفاظ آتی ہیں تو میت جیسے کہتے ہیں میت ہاں جی مرا ہوا تو موت کے لفاظ آتی ہیں یہ پاکو ہند کی زبان ہے کہ جب کوئی موت کسی کو آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں ایک پیری مریدی کا پایا جاتا تھا تو عدب عداب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا تو ہم لوگ چونکہ ویسے بھی انبیاء کے وہ جو ہے حیات کے قائل ہیں تو اولیاء اللہ کو بھی ہم زندہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ ترجمے عدبی ترجمے کیے گئے کہ فوت ہونا کہ مطلب یہ پورے پورے لے لینے کے ترجمے جو ہے نا وہ لیے گئے سمجھائی کہ نہیں بلکل شاہ جیسے اسی طرح کسی کی شخص کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا انتقال کر گیا وصال کر گیا انتقال کر گیا جی جی تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کچھ عدبی قسم کے ترجمے پاکو ہند میں رائے جوے جبکہ عرب کی دنیا میں تو یہ نہیں ہے آج بھی تو بہرحال اور اس کی پھر بڑی علمی گفت کو تو بڑی بے شمار ہے نا جتنی بھی کر لی جائے کام میں مطلب آج تک کسی کا قیدہ ہے انہی یہ یار چودہ سو سالوں کے اندر صرف مطلب مردے کا دینی کو یہ قرآن سمجھا ہے اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا پھر اس کی زندگی کے اندر اس کو بونجا سال کے بعد اس کا ترجمہ سمجھ آیا ہاں جی آہو وہی نا بونجا سال تک تو وہ بھی اس کا ترجمہ یہی کرتا تھا کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے اور قربے قیامت میں زندہ نزول سے کریں گے وہ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ حکیم نور الدین مشرع دیا تھا کہ تُو مسیلے مسیحوں نے کا دعویٰ کر دے تو آپ مسیلے مسیحوں نے کے لئے پہلے مسیح کو مارنا پڑنا تھا تو یہ ڈراما بعد میں پھر شروع ہوا اچھا شاہ جی ایسے کیسا حرامی شخص تھا یہ کہتا ہے کہ یہ جو میری بات کے اندر تناکز پایا جاتا ہے کہ پہلے میں نے براہینے احمدیاء کے اندر لکھ دیا تھا کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام زندہ ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں یہ تناکز میں نے نہیں کیا یہ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے تو جب کہ اسی براہینے احمدیاء کے بارے مرزا قادیانی کہتا تھا کہ یہ پوری کتاب ہی مجھ سے اللہ نے لگوا ہی ہے وہ تناکز بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا ایسا حرامی شخص تھا بڑا یار چول زمانے بارے شاہ صاحب یہ سر سید امن حان نے بھی جو دعویٰ یہ کیا تھا سر سید جو تھا نا سر سید کے ساتھ یہ رولا ہوا تھا یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اقرار کیا اور اس کے پیچھے بھی پوری ایک سٹوری ہے ہوا یہ تھا کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی انگلیش زمان میں میری لائبریری کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے The Life of Muhammad اور یہ لکھی تھی ایک غیر مسلم نے اس نے یہ کیا کہ کتاب کے اندر وہ حضور علیہ السلام کے موجزات اور اس کے اوپر اس نے بڑا تمسخور کیا اب یہ سر سید یعنی اس کا نام کیا تھا حاصل میں نہ ہی تو میں اس کو سر کہتا ہوں نہ ہی اس کو سید کہتا ہوں احمد خان صاحب جی اچھا احمد خان خان صاحب کر لیں خان کر لیں تو یہ خان کا کہنے لگا کہ میں نہ اس کو بندے کو ملنے جا رہا ہوں یورپ تو اب میں اس کو مل کے نام منے سمنے اس کو جواب دوں گا اب جی یہ خان صاحب چلے گے نسوار موں میں رکھ کے وہاں جا کے انہوں نے انہوں نے کیا سمجھانا تھا اس کو اس نے سمجھا دیا ان کو ہاں ہاں اے ہوئی ہویا وہ جناب وہ تمام کرامات کے بھی منکر ہوگے موجزات کے بھی منکر ہوگے جتنی بھی روحانی چیزیں تھی غیبی چیزیں تھی وہ منکر ہی ہوگے حتیٰ کہ آپ کے مرنے کے بعد قبر کے عذاب سزا جزا اور قبر کے سوالات کے بھی منکر ہوگے جو یوم آخرت آپ کا جو اللہ پاک نے آپ کا حساب لے اس کے بھی منکر جنت دوزخ کے منکر انہوں نے سب بہت چیزوں کا انکواری کر دیا شاہ جی سیم ہے تو قادیانی نے بھی کیا تھا جب یہ سائیوں کے ساتھ موجزاتے جی 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 وہی صرف سرسید کے قائد اور مردہ قادیانی کے عقیدے کے اندر صرف نبوت کا ٹاچ ہے عقیدہ وہی ہے سارا اس نے وہی سے لیا تھا کیونکہ وہ حکیم نوردین سرسید کا تھا نا شگرد ہاں ہاں جی 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 اور یہ بھی ایک تھوڑی سی تطبیق کیونکہ قوم کو بتانی پڑے گی ان کو نہیں پتا ان کے حاف سے کمزور ہے قوم کو بتانا پڑتا ہے سرسید احمد خان صاحب جو تھے وہ پہلے پہلے اہل حدیث مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور غیر مقلط تھے وہ کہتے تھے میں تقلید کو نہیں مانتا رفائی دین کرنے والے تھے یہ وہاں سے پھر انہوں نے الگ ایک نیچریت کی بنیاد رکھی تو پھر یہ مختلف شاخیں بنیں گے تو مردہ کادیانی بھی پہلے وہی تھا لیکن بعد میں اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا جی اچھا شاہ جی ایک بات اور بھی ہماری بڑی لوگ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے جب اس وقت تمام ہی علماء کرام چاہے وہ مقتبہ دیوبند سے ہوں چاہے اہل حدیث سے ہوں چاہے اہل حدیث سے ہوں چاہے وہ کنسی بھی مقتبہ فکر سے تو ان کا تعلق تھا جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص دعویٰ نبوت ہے اس کا یہ انبیاء کی توہین کرتا ہے کہ اس ساکھیاں کرتا ہے اور موجودات کا منکر ہے اور اس طرح کی سب چیزیں اور یہ واجب القتل ہے تو پھر بھی اس کے اوپر اس طرح کی کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی اس وقت علماء سے یار بس پتا نہیں کیسی اصل رولاوے چاہے سی نا انگریزہ دور دورا سی نا دولے وے چاہے سن نا جی انہا کل نائی تک کنٹرول سی یا کچھ کرنا میچان دے تو کچھ کارنی سن سکھ دے صرف فتوہی دے سکتے سن نا تو انہوں نے فتوہی دیتا ہے ہاں جی اجی شاہ جی کوئی ایسی بات بھی ہے کہ یہ جب بھی باہر نکلتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے باڈی گارز بھی ہوتے تھے ہاں 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 ایس کے حوالے بھی ہیں میرے پاس ایک تو انگریز سرکار کی معاونت الگ سے اس کے بعد باڈی گارز الگ سے وہاں نکلنا ہے جہاں پہ پتا ہو کہ میری بچہ تو ہو جائے گی اگر پیر مہر علی شاہ کے مقابل لاہورہ نہ پڑے تو اس رہدی پھنٹانوں کا کہا کہ نہیں آنا آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اتنا اس کو در اور خوف تھا کہ اب چونکہ گھر کے اندر اس کی اپنی بھی مستورات رہتی تھی نچھو رہتی تھی تو تو اس نے پھر لڑکیوں کو رکھ لیا تھا اندر اندرونے خانہ چوکی دار رکھ رہی ہے یعنی چوبیس گھنٹے باہر مرد کھڑے ہوتے تھے اندر عورتیں اس کی نگرانی کر رہی ہوتی تھیں اس کو در تھا پوری زندگی اس کی در اور خوف کے اندر گدری ہے اور کئی اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں ویسے یہ بات نکلے اچھا یہ بات شادی نہیں ہے میرے لیے نہیں نہیں یہ ہے میرے پاس حوالہ ہے تو ابھی سسٹم پہ نہیں ہوں لیکن یہ حوالہ ہے میرے پاس یہ بات صحیح ہو تو چلے میں اس کا ملے پھر ویٹس اپ میں ضرور ہو اس کا نہ بتائیے انشاءال 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 ضرور ہی یہ چیز یہ میرے لیے نہیں ہے میں جی 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 تو کہ لوگوں کے اوپر قاتلانہ حملے کے لیے یہ کاروانی ہے تو خود کرتا تھا گھر میں بیٹھ کے یہ بناتا تھا پروگرام اور لوگوں کو مارنے کے لیے تو کرتا تھا اس نے وہ بدعا کے رنگ کے اندر قاتلانہ حملے کرتا تھا نا کہ تو اتنے مہینے کے اندر مار جائے گا اصل میں اس کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ میں اس کو مروا دوں گا پھر میں لوگوں کو رولا ڈالوں گا کہ دیکھو میں نے تو پہلے پیش کوئی کی تھی کہ یہ مار جائے گا ہاں جی ایتے بڑا شیانہ تھی نا شاہ جی یہ سوال ایک اور بڑا علمی سوال ہے کہ میرے دیگر بھائیوں کی یہ سمجھ میں نہ اس سوال اس طرح کا علمی ہے یہ شخص ہمیشہ جب بھی اس کی سیرت کی اوپر ہم نے گفتگو کی ہے یا پڑا ہے تو ہمیشہ غیر مہرم عورتے ہی اس کی خدمت میں کیوں ہوا کرتی تھی یہ اس کی اپنی بیوی بھی موجود تھی وہی نا یار غیر مہرم عورتے ہی مطلب ہے یہ کہ اس کی ٹانگیں دبا رہی ہیں اس کی یار میں تو اندرسا اسی اپنی زنانی دے سامنے کیسے غیر دا سرنا ہی لے لیے نا تے ساڑیگا زنانی گا ہوں جو ساڑی سیرے چاہتے جاتے کی کہ یہ مار تے تو نا کیوں لے ساڑی تھی انجدے معاملات نے پتہ نہیں کیسی یار نچھو بھی پتہ نہیں کینجدی اسی یار تے اللہ ہی جاندہ کی سابتہ بندہ رہی آئی شاہ جی رات کے وقت ہم ہم جو رات ہوئے 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 پھر اتھو انہوں کے اوہ واقعہ پتہ ہی ساہل اندہ اندہ منہوں نے بارہ ایک بجے نا تھا دیا کرو کہ منہوں نے بارہ ایک بجے لاموں نے شروع ہو جاندے نے جدو منہوں لاموں نے شروع ہو جاندے تو تو تھا دیا کرو آپ کیا اس سے پتہ چلے گا کہ اوہ کڑی نا کڑی کونک ہوتی ہے تے کڑی اندی یہ میں بکھیا کہ حضرت مسیح مہد صاحب اللہ علاموں نے شروع ہو گیا میں دو جین المشورع کی تا کہ انٹھائیے کے نٹھائیے تے اوہ اند یہ نہیں تو ہی تھا نہیں اڑی یہ تو ہی تھا ہوئے 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 تے پھر اٹھ کے نا ایک دم بڑھ بڑھندا اٹھ دا ہے اندہ تُو سنے ہیں میرے کن کو جکے نہیں میں نیند چکی کو جکے رہا تھا تے وہ اندی میں تھے کونی سنے ہیں اندہ کپی پینتر لیا اٹھ دا ہے اوہ بے یار ہاتھ ساتھ کے نا پڑھ کے بڑا بزاد دا ہے یار اوہے ہوئے 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 اچھا ٹیم مقرر سی الہام تھا آن جی اہاں اہاں یہ نا دے سوال ہے نا کہ اگر بل فرد الہام ہو رہا سی الہام ہونا سی پانج منٹ دا بل فرد فرد کر لینے نیا کہ الہام سی پانج منٹ دا تے کڑی نے آکے فوری تھوڑا آ دے تھا شاہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اس کو ہر چیز کالی کیوں نظر آتی تھی کالے بندے کالی درخت کالے پاہڑ ہر چیز کو کالی نظر آتی تھی تھی اصل دے ویچھا نا ساڈی تیب دے ویچھا اے ہے وے کہ صداوی مریض جیڑے اندین نا صداوی انہوں جیڑے خواب وی اندین نا اہاں جیڑے ڈرونے جی خواب اندین نا سفراوی یا صداوی مریض جیڑے اندین نا تو انہوں نے جیڑے دی ہن دائے ہوئے گیس چٹ دی سی اور کچھ نہیں سی ہمیں بس انہوں نے دیکھونا ہوا دینگا وی ایمیں تے دیکھونا کہ پریشن انہوں نے اصل تے وہی اگگے جاری سی وہی اگگے جاری سی تو انہوں نے کدی نے تھا آ دیتا ہے آگے آہو وہ پریشن تے ہی اٹھ گیا تے انہوں نے لے دیتا ہے انہوں نے اعلام ہوئے آجا انہوں نے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ برکت بی 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 رنڈی ہم ساتھا۔ حضرت مسیح ماؤ صاحب صاحب میرے نام اوٹھے وہ سے جگہ دے ، بڑی درد ہوتے یہ تو خورک بڑی ہوتے۔ اچھا تے مرزے رکول پہ اندھے نے کے لے اندھے اللہ ہے پھڑے اے کھا اچھا اچھا وہ نا کے لے پھڑ پھڑ کے رہے دیکھ اندھے سہیڈ ترکی جا دی یہ اکیلی ہی ہے سیرا تمہیں دی جا دی اندھے میں تاں کو اور رکھیں سا نے کہ مکار جا کے تھوڑا تھوڑا سا رہے نے تو بھرکتے توڑتے دیا آگی اچھا جی تو جان لگ دی نا واوا دیر تو بعد تے اندھے چھو انہوں ست دے تے او تھے لے لے آئے کے وائی پتہ نہیں انہوں نچھو لے کے آئی سی وائی برنام دے کترے کے یا کوئی ہور کڑی لے کے آئی سی ایم انہوں نی پتہ کے کنے لے آکھ دے تے انہوں وائی برنام ایک دوائی اندھی سی کہ جڑی رحمدانی جڑی شرمگاہ اندھی یہ او رد دی اگلی او دے واس تے او کترے سن کوئی وائی برنام دے انہوں بکیدہ دس کترے ہیں جا پا کے دس تے ہیں جا کر کے لینے نہیں اڈا کو تھرکی تے اڈا کو چول کے سمدہ سی زمانے دا اچھا کسے کہا دیا نہیں دے سا ہم نے پیش کرو تو انہوں نے کہنا او جا ہے مول بھی اے روحانی گلہ میں تیری سمجھ نہیں ہونے گا چلے یہ دی چکیڑی تو وہاں رہی ہے بڑھ گئی یہ یار کشفی گلہ کوئی بندہ چیک کرے جو کمپویٹر کے اوپر ہو یہ نیچے علی داملنگ نیوز دے رہے ہیں کہ قادیانیوں نے اپنی ویب سیٹ سے سیرت المہدی اڑا دی ہے ہنجی ہنجی تے انہوں نہیں پتہ لگا تھا ہنجی نہیں کال دی گالے کال میں بیٹھا تھا کسے برارتے تھے منہوں بندہ ایک کہندہ جو آہو او فیض فیض فیصل فیصل اوہ انداز شاہ جی اٹھ گئی جے اوہ میں اس سے ٹیم نا میں بیٹھا تھا سسٹم تھے اوہ میں بیکی میں کہ واقعی ہوئی ہے کہ کتے گئی یہ اور کھول پڑا سیرت المہدی اوہ گیب ہو گئی وائی اوہ جزوں دا نا وہ والا پڑیا گیا نا کہ مردہ کادیانی مرن لگیا اوہ موچو بھی گو نہیں کر رہا سی انہوں نے کہہ نوڈ ڈاؤ یار پچھے سہر دے کرو آجی یہ تذکرہ تذکرہ کے اندر کر رہے ہیں ردو بدل کر رہے ہیں کانٹ شانٹ کر رہے ہیں کتابیں اڑا رہے ہیں یہ کہاں تک جائیں گے یہ پائیس آرگے کتاب ہے نام ڈانیاں پہنے گا نے پوری ویب سیٹ آنگے پھر نا دی جان چھوٹنی ہو جنے چھوٹنی ان کی ویب سیٹ کے اوپر صرف یہ رہا جانا ہے یا آتے ہم اچھا ایک اور ایک منو گالپ آل جانی ہیں وہ پائیوں جڑے شمارے پیسہ نال فضل دے بنی سو سنتالی تو باد دے وہ بھی وہی ویچوڑا دیتے پھر جڑے مشہور مشہور مطلب جنہاں دیسی حوالے دن دے ان دیساں جو وہی حوالے پورے پورے سال دی انہوں نے وہی اڑھائی دیتے نے شاہ جی ایسی تو نہیں کہا کہا گیا کہ شوشل میڈیا نے ان کو ننگا کر دیا ہے ماشاءاللہ ڈاللوڈ کیتے رہے جنہیں مردی ڈاؤت تھیں آہا جی اینڈ بے شاہ جی ان کی ویب سیٹ پر رہ جانے ہیں تین چیزیں ہیں ایک رہ جانے ہیں وفات مسیح کے ثبوت دوسرے رہ جانے ہیں آج رہین بوت کے ثبوت تیجارہ صداکت مسیح موت تین رہ جانے ہیں باقی سب کچھ نہ نہ ڈا دے نا جکین مانم میں اے سمجھا سی تو اے کمیں گا کہ ایک رہ جانے استیارہ دا رنگ دوسرا دوسرا رہ جانے مولوی آسمان کے نیچے بطرین مخلوق ہے تیسرا رہ جانے یہ روحانی باتیاں مولوی کی سمجھ میں نہیں آنی وہ کیا کیا اڑائی جا رہے ہیں بچا رہے ہیں ان کی بندہ کیا کریں میں انہوں نے ڈا دے نہیں ہے انہوں نے بات چک گاپو مارنی ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ ویب سیٹ ہینگ ہو گئی ہے مفتی صاحب میرا حیال ہے بس ایک لائن لکھ دینی ہے انہوں نے بہتر جانمی ایک ناجی بس نہیں میری ایک گلت دینی چھے رکھو میں انہوں نے کوئی میری چھٹی ہے اس کیا رہی ہے انہوں نے نا پوری ویب سیڈی ڈا کے نا انہوں نے کہنا ہے اے مولویاں نے نا کاروائی پائی جے اے نا ہیک کر لی سکتے ہیں مفتی صاحب کال اسی ٹاپک میں بات ہو رہی تھی نا کہ جو انیس سو چھٹر کی کاروائی میں ان کو حوالہ دیا گیا تھا جو وہ کیا نام اس کا بندہ جو جس نے شیر لکھے تھے اس کے بارے میں مرزے کے بارے میں اس میں بڑی اس کو تعریفی کالیمات دیئے تھے جب وہ انہوں نے پوچھا کہ مرزا ناصر سے کہ یہ کیا ہے وہ کہتا ہے یہ مارا اخبار ہی نہیں ہے الفضل اخبار ہی نہیں ہے ہنجی ہنجی انکار کر دیں وہ اجکال تے کر رہے ہیں نا وہ اجکال مرزے دی کوئی کتاب بھی یعنی اینا دے خلیفیان دی اخبارات حتی کہ مرزے دے ملفوظات تک دا انکار تذکرے دے خوالے دا وہ اکی مرزے نے کی دلی ہی ہے اسی نہیں مندے نا وہ یہ اتھو تک نوبت آگئی جا یقین منو ہنجی اور اسی کاروائی میں یہ دو اور ستر پہلے ڈیفینڈ کر رہا ہے الفضل سے کہ بھئیوں اس نے تو اس میں جو ہے وہ اس چیز کا اقرار نہیں کیا کہ یہ میں نے کہا ہے مرزا صاحب کے بارے میں اینا دا سب توں پہلا شمارہ سی نا سب توں پہلا شمارہ کہ او دا پرنٹ اوٹ میں کڑے نے پہلے پہلے جڑے شمارے تھا نا او دے ویچ تسی ویکھو پنجی جون انیس سو تیرہ دا جڑے شمارہ ہے او دے ویچ اے پنجی آلا نہیں اٹھارہ آلا انہیں اٹھارہ جون انیس سو تیرہ دا شمارہ او دے تے اے جڑا سی خلیفہ زانی بشیر الدین محمود انہیں پورا صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر تین پورا پڑھ کے بہلو انہیں تے ایسا اخبار دی فضیل تے ہی بڑھ گا بیان کی تیگا نے انہیں کیا ہے تے قرآن تے دی اسے انہوں پڑھنا ہے تُسا سارے انہیں جن نے نا پڑھا ہوتا جماعت نہ تلقی کونی یہ ہے چوکے وہ لوگ ایک انجن کار کر سکتے نہیں شاہ جی بڑھا آنا انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے ایک میرے خیال سے لمحہ عبدالرزاق صاحب دے انہوں نے شاید کتاب لکھی تھی وہ جس کا نام تھا ٹائٹل تھا تھالی کا بینگن اور اس کے بعد اصل میں دیکھیں کہ جب جس موقع پر جس جس چیز کی ان کو ضرورت پڑی ہے اس حساب سے انہوں نے اپنے عقیدے بدلے ہیں مثال کے طور پر جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا اور پاکستان بننے کیتنے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ اس وقت مخالفت کر رہے تھے پاکستان نہیں آن گیا تو پھر یہ پاکستان کے عقمے ہو گئے جی ہم تو کہتے تھے ہم تو پاکستان کے عقمے ہیں اسی طرح جب یہ انڈیا کے اندر تھے اندوستان کے اندر تھے تو انہوں نے وہاں پہ یہ ایک عیدہ رکھا کہ یہ ہم تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں جب مزدہ قادیانی کو نہیں مانتا ان سے تلق بائی کار یہ کو لیکن جب پاکستان کے اندر آ گئے جب ان کو پتا چل گیا یہاں تو حکومت مسلمانوں کیا یہ ہے تو ہمیں چیر پھار دیں گے زیادہ اپنے موقع میں تبدیلی کر لی جی ہمارا مقصد یہ تھا کافر سے مراد یہ تھا کہ وہ چھوٹا دائرہ اور بڑا دائرہ اچھا یہ ہو گالت اسہاں کارچھڑی یہ میں گالک کرنے لگا سی تھی پھر وہ رہ گئی گالک کے ذریقے پول گیا سی میں اچھا اوہ اے اگست گزری نہیں ہے اوہ دوں سمجھوں میں مدینہ شریف کہ میں کوئی پروگرام کرنے سن کا عدیانیہ تننگا کرنا سی تو وہ حوالے میں پیش کرنے سن کے ایکنیاں سادشاں کر دے رہنے اس ایکنیم اس پاکستان بنن دے مخالف سن میں نہیں نا دی ویب سائر تھے میں پہنچیا اوہی میں کیوں لے اس دارے شماری چک چھڑے اوہ مالا خدی اللہ نا تے وائی تو اللے ہوتے انیس سو سنتالیس کے راؤنڈ بارڈ کے شماری انہوں نے پہلے بھی اپلوڈ نہیں کیے تھے اوہی نا پائی جانا اوہ جڑے پچھے جڑے سن نا شمارے نہیں وہ میرے کل ہے نا میرے کل ہے نا میرے کل ہے نا میرے کل ہے نا انہوں نے کول پہلے سن اچھا تینوں میں ایک گال دساں چلو ایچھے ٹیپ دساں لگا ایک تون بڑی مزیدار ایک ویب سائیڈ آرکائیو پتا ہے ویکھی دیکھے نہیں دیکھئے دیکھئے دنیا دی کسے ویب سائیڈ دا لنک دے ویچ پاؤں اوہی سرچ بار دے ویچ پاؤں تین انٹر دا بٹن دبانے اوہ توانو اوہ دے ویچ پاؤں آئے گی کہ اوہ تون دسے گا کہ ایس ویب سائیڈ تے کدوں اضافہ کیتا گیا تے کدوں تبدیلی کیتی گئی زبردست اوہ ہر روز ہی تون مینشن کرے گا کہ اوہ سے جا کے توسی بھاڑ سکتے ہو اچھا پھر ادھر اوہ توسی آرکائیو چی جا کے بیکھو کہ اوہ چیزیں تون ملن گیاں ساریاں ملن گیاں اوہ تے اوہ تے اوہ شو کرے گا اوہ لیکن تونی ڈونلوڈ نہیں کر سکتے انہیں صرف تونوں ہی سری اکدے نہیں دیئے لیکن نظر آئے گا تونوں ہر تبدیلی تونوں نظر آئے گی ہر چیز نظر آئے گی سکرین شارٹ کر سکتے ہو سنے نہیں نہیں ہو جی ایک یعنی ایک ویو دے دن دا یوں کہ اے ویب سیٹ جیڈی سی نا فلان ڈیٹھنوں اینج دی سی اے دے ہوتے اے پی ڈی ایف پہی سی یا اے ویڈیو پہی سی یا اے ڈیٹا سی یوں دس دن دا تمام تبدیلیاں تُسی ہو تو پھڑ سکتے ہو نہیں شاہ صاحب تُسی بڑا چھکام کیتا ہے جڑیو کتاب لکھی ہے تُسی جیدے تُسی اوریجنل سکین بھی لائے نا انہاں جی 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 ڈیو ضرورت ہی ہے نا جی کومنو ایک بان جند ہے کہ جڑے بچارے نہیں ہیں انہاں کتاباں تاکو انہاں دی رسائی تو انہاں نو ہی اپنے پولے پالے مسلمان نو ہی وہاں نا سکے بے کھو انہاں دی کرتو تھا ضرورت ہوئے بے اصل سکین دی تِے میں اکتاب پڑھ رہا سی شاہ صاحب آئینہ کادیانیت اللہ صاحب صاحب اچھا یار منو یادہ ہے اقدام سوہی بہ اقدام یادہ آگئے اے ردب شریف آ رہے ہیں تِے آئا اے ردب دے ہوتے یعنی حضور علیہ السلام نو میراج شریف ہو یاسی تی میراج شریف جسمانی دے کادیانی نا منکرنے تی انشاءاللہ تلاسی بھی پروگرام کرانگے اپنے تائیں تی بڑا شور مچاندے نے کہ نہیں حضور علیہ السلام نو جسمانی میراج نہیں ہو یا اچھا چلو اس سے ذمہن دے ہوئی تسی آگے مفتی صاحب تیس سوال اگر ایک دوست نے کیتا ہے سائل بھائی نوی دواب جتا سی تسی کیا سی مفتی صاحب آمن کے تمزید روشنی میں عرض کرنا عرض کرنا او نا آجز نے پوری کتاب لہی ہے تی نیٹ تے ہوتے میں اپلوڈ کر دیتی ہی ہے او دا نامیں میراج جسمانی پی ڈی ایف سرچ کروگے تو نمیل جائے گی تی او دے ہوتے اصل چلو کادیانی نا دی ایک کتاب مجود ہے نا دی الاسلام ڈاٹ آرگ دے ہوتے الاسرا والمیراج اربی نامیں ہوتا تی میں او دا جواب اصل چلو دیتا ہے تے قرآن دیستے حوالیاں دے نال اصل سکینوی میں لاشڑے نے ہر چیز تے یارو کتاب تے میرے باننی کوئی مخیر ہے کوئی دوست تے آرما بتا لہا یارو کتاب تے چھپو آ دیو یار تے وقت بھی آگیا چلو کوم پڑے گی ہارڈ کا پیا جیتا کنی ہو دیی نا چھپنی پائی پیشلے سال بھی میں دوستانو عرض کی تا کسی نے توجہ نہ دیتی تے ہونوی ہے ذرا دینچ رکھیا ہے جے مخیر ہے ذرا تو وہی پیار ما بتا لے صدقہ جاریہ ہو جے گا یار چلو انو چھپو آگے تقسیم کرو فری تقسیم ہوئے ساڑیاں کتاباں فری ہون دیگا نے اسی کوئی پیسہ نہیں لیندے اندے جنیاں کتاباں ساڑیاں چھپیاں نے اسی فری لوکہ نے تقسیم کی تیگا نے تے انو ہی کوئی کتاب نو چھپو آگے یار کوئی صدقہ جاریہ اپنے والدین دا اسالے سواب کرے ہاں جی تے کرو فائدہ ہو جے گا ایک چلو میسج سی جی سوئے بات کرو جی جو ہونا ہے جی سوئے بات میں نے میسج کریا جے پا میں ویٹس ایپ تے تو انو میں پی ڈی ایف سینڈ کر دیاں گا نا جی ضرور شاہ صاحب ٹھیک ہو گیا تر انشاء جی اسلام علیکم ویالیکم اسلام دو ناؤنس کر دو سی پروگرام کریں گے انشاءاللہ جی 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 کرنے شروع کر دیو ہو نہیں کرنے شروع کر دیو او کتاب جیڑی ہے نا منوی سینڈ کر دے نا میں انشاءاللہ پتا کرنا ہوا جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ چھپوان دے وہاں سے ہاں جی ہاں جی ہاں جزاک اللہ جی جزاک اللہ ضرور لیکن تسی نہیں چپو ادھر ایک گلہ ہے چھپوانی یسی جملہ کو اکساڈے کولی نے ہاں جی اپنا پورا شہر پر ہے آپے آوے بس بندے لدہ سناوے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ساڈے ہتھوں جائے گی نا اوہ دے ہندہوے کے پلیٹان شلیٹان یا جو بھی ہندہ ہیں اوہ پھر ساڈے کولی ریندی گا صاحب کا کتاب باندھا ہے تمام جملہ کو اکساڈے کولی نے اوہ اپنے کولی ہوئے گا فکر نہ کرو جس طرح کب ہوگے اس طرح ہی ہے گا جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ بلکل ٹھیک اچھا یار دوستو تسی پھر تشریف رکھو تے علی حق بھئی تسی وٹس ایپ تیرا آتا کر لیا جی میننل جی میں اپنا مفتی صاحب کر لینا تے اوہ ایک دوستو اور پوچھرے ساندھ پھونی میں ایسی جایا اور جی میرا خیال ہے تلے بہ گئے جی شاید ہو بھی کوش ہو بھی اچھے نا پیسے کرو یار کرو یار رہ لمے لکے دو چار دو سرہ لکے کر لو اصل چاہے اے کتاب تھوڑی جی مینگی نا بن نہیں ہے وہ دی وجہ ہے وہے کہ انہوں میں فور کلر بنائے ہیں عام کتاب آن تے ہوگا بلیک انڈ وائٹ انہیں نگانے نا لیکن میرا دل کردہ سی کہ بھائی حضور دا پیارا واقعہ یا میرا شریف تے انہوں میں خوبصورت کر کے نا بناوا تے انہوں اسی فور کلر دے وائٹ ڈیزائن کیتا ہے تے وہ تھوڑی جی نا کاسٹ لی ہو نہیں ہے کیونکہ جس طرح تو جس طرح تو دل مند ہے جس طرح تو دل مطمئن ہندہ ہے دل مطمئن ہندہ ہے اسی تو جزاک اللہ جزاک اللہ تے تُسی اے صرف ارض کرو کہ اوہ دے کننا کو فرچائے گا اوہ پھر میں اے تُسی ویڈ سیپ تیرا آپ تا کریا جی نا پھر میں اپنے پرنٹر نو جی دے کلو میں کرو آنا ماں اوہ دے کو ریٹ لوا لے نیا مجودہ کی یہ تے پھر میں تنہوں تاوہ دے گوش دا تا ٹھیک ہو گیا شای ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ جی پیار ماں بتا لے تو انہوں اللہ نے جزاوہ دے نیا نے ایسی تے سیرا دعاوں ہی دے سکنے ہیں نا تے جزا تے تُسی اللہ کو لے اللہ دے رسول کو لے نیا تے انہوں راضی کرلو جنہ کیتا جان دا جے ویسے دیلوں نے مطمئنی کرنا لیا گلانے اپنے بھی تے یار لگی جان دے نا اللہ نہ کرے خدا خاصا یار ساڑھے کوئی بچہ بیمار ہو جان دے تے اوہ دے تے واللہ میں تنو سید اسنا پہ آجے دے تی ایک پرانی روٹین ہے میں تواڑی سوچ تواڑ کے صدقہ کردہ جے میں چلو ایک میرے ایک راز اللہ نہ لے تے بارال میں تواڑی سوچ تواڑ کے صدقہ کردہ جے ماشاءاللہ جے ماشاءاللہ جے تے گل ہے ایک کرنا چاہیے دے نی ہے صرف کہ اپنی جان دا جڑے کند ہے نا ایک او آن دے نینا کہ صدقہ جڑاوے بلاوانو ٹال دن دے او بلاوانو ٹال دن دے نا نا نی بلاوانو تو اڈیسر تے آئیوں دیئے تے صدقہ دیتا کسی نو خیرات کر دیتی تے او ٹال جن دی کو چیز جی شاہد صاحب میں ہم امد باش صاحب فرمان دن ہے نا مالا والے صحیح نہ ہندے صحیح مال نہ ہندہ اے تھے او تھے دونوں جہانہ صحیح مال نہ ہندہ آہا تو چلو صحیح یہ بس ہنجی چلتا ہے پہ نظام چلی رہے ہیں نا یا ٹھیک ہو گیا اب رب رکھا یار میں نو اجازہ دیو وائی ہیں دوستو جی شاہد صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ دعا کرے کرو کہ اللہ عشق مبشر شادہ عشق سلامت رکھے آمین ایمان سلامت ہر کوئی منگدات عشق سلامت کوئی ٹھیک ہے نا جی آمین اپنا عشق سلامت منگیا کرو ایمان تے نشاء اللہ سلامت رہے گئے یو دے صدقے نا ٹھیک ہے رب رکھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ